اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالسالحات کانتات حافظات للغیبی بما حافظ اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین کالا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مخدومہ کائنات جگرگوشہ رسول حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں یہ علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو آج حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے موقع پر ہم نے انوان رکھا ہے کہ دختران اسلام کا وقار کس بات میں ہے بیٹیاں جو بیٹیاں ہیں وہ اسلام کی بیٹیاں ہیں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں ہیں وہ اسلام کی بیٹیاں ہیں اسلام کی بیٹیوں کا وقار کس چیز میں ہے اسلام کی بیٹی کو عزت کی ضرورت ہے آج پوری دنیا میں عورت کی عزت کی بات کی جا رہی ہے بڑی بڑی تنظیمیں بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں عورت کو حقوق ملنے چاہیے بیٹی کی عزت کا تحافظ ہونا چاہیے بیٹی کو وقار ملنا چاہیے یورپ اپنی بیٹی کی بات کرتا ہے ایشیا اپنی بیٹی کی بات کرتا ہے امریکہ اپنی بیٹی کی بات کرتا ہے ہر شخص ہر ملک ہر قوم اپنی بیٹی کی بات کرتا ہے ہم آج اسلام کی بیٹی کی بات کریں گے آج ہم دخترانے اسلام کی بات کریں گے اسلام کی بیٹی اسلام کی بیٹی کا وقار کس چیز میں ہے قرآن مجید میں رب فرماتا فَسَّالِحَات اسلام کی بیٹیوں کا پہلا وقار یہ ہے کہ وہ صالح ہوتی ہیں وہ نیک ہوتی ہیں وہ صالح ہوتی ہیں وہ نیک ہوتی ہیں وہ خدا اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے والی ہوتی ہیں اور دوسرا فرمایا کانیتات خدا رسول کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شہر کی فرما بردار ہوتی ہیں اپنے شہر کی وَلْحَافِذَات لِلْغَيْب اور جب ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اور جب وہ غیب کے پردوں میں ہوتی ہیں اور جب وہ سوائے خدا کے کسی اور کی نظر میں نہیں ہوتی فرمایا اس وقت بھی وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں وہ پارسائی کا مزہرہ کرتی ہیں وہ پاکیزگی کے ساتھ زندگی بزارتی ہیں وہ صالحات ہیں یعنی نیک ہیں وہ کانیتات ہیں یعنی وہ اطاعت کرنے والی ہیں فرما برداری کرنے والی ہیں وہ حافظات ہیں وہ اپنے شہر کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں عزیز دوستو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اور اہلِ بیعت معصوم نہیں ہوتے ہمارا عقیدہ یہ ہے یا خدا معصوم ہے یا اللہ تبارک و تعالی نے جس معصوم مخلوق کو پیدا کیا اس میں فرشتے معصوم ہیں اس میں انبیاء معصوم ہیں اس کے علاوہ کوئی معصوم تو نہیں لیکن صحابہ اور اہلِ بیعت وہ شخصیات ہیں جو معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں صحابہ اور اہلِ بات معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں اللہ نے انہیں غلطیوں سے گناہوں سے منظر پاک رکھا ہوتا ہے معصوم تو نہیں محفوظ ضرور ہیں اول تو خطا ہوتی نہیں اور اگر ہوتی بھی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائیں اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں کہ توبہ کیسے کرنی ہے عزیز دوستو دو باتیں بیٹیوں ماہوں بہنوں کو یہ سکھانا ہے ہم نے اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھے اس کو بتلانا ہے کہ میری بیٹی میری بہن دو باتیں اگر تو سیکھ گئی دو چیزیں اگر تو جان گئی دو باتوں میں اگر تو کامیاب ہو گئی تو پھر تیری دنیا بھی بن گئی پھر تیرے دامن میں عزت بھی آ گئی پھر تیرے حقوق محفوظ ہو گئے پھر تیرے دامن میں ساری خیر کٹھی ہو گئی پھر آخرت کی عزتیں میں تیری قبر بھی تیری حشر بھی تیری دو باتیں توجہ ہے آپ کی دو باتیں بیٹیوں کو سمجھا دو بیٹیوں دو باتیں اپنے پلے سے باندھ لو ایک تو اپنے گبد شرم و حیاء کا پردہ اڑ لو یہ پلے سے باندھ لو بات تمہاری عزت پڑھ دے کے اندر ہے اور دوسرا اپنے شہر کی اطاعت اپنے اوپر لازمی قرار دے لو تمہارا وقار اس بات میں پوشیدہ ہے دو باتیں جو خاتون حاصل کر گئی اگرچہ مشکل ہیں اگرچہ اس کے اندر محلت زیادہ لگے گی اگرچہ یہ معاملہ تھوڑا کٹھن ہے پڑھ دے کا پابند کرنا اور شہر کا اطاعت گزار ہو جانا اگرچہ یہ دونوں باتیں تھوڑی دیر کے لیے مشکل لگیں گی لیکن بیٹی تیری عزت اسی میں ہے بہن تیرا وقار اسی میں ہے اسی میں تیرا سارا کچھ پوشیدہ ہے یہی تیری جنت ہے یہی تیری غحمت ہے یہی تیرا کرم ہے یہی تجھے خدا کی ذات مل جائے گی یہی تجھے رسول اللہ کا کرم نصیب ہو جائے گا یہی تجھے سیدہ آئیشہ کی چادرِ تنویر کا نور مل جائے گا اور اگر تُو باپڑتا رہی اور شہر کی فرما بردار رہی تو یہی تجھے سیدہ فاطمہ کی چادرِ تطہیر کی پاکیزگی نصیب ہو جائے گی اگر تُو یہاں یہاں اگر دو باتوں میں اور میری بہن اور میری بیٹی یاد رکھنا پردہ سب کو نہیں ملتا پردہ سب کو نہیں ملتا غلاف سب جگہ نہیں چڑے ہوتے عمارتیں بڑی ہیں پر غلاف صرف کعبے کوئی چڑھا کرتا ہے کتابیں بڑی ہیں پر غلاف صرف قرآن کو ہی چڑھا کرتا ہے ہر ایک کو غلاف نہیں چڑھتے ہر ایک پردے میں نہیں رہ سکتا پردے میں وہی رہتا ہے جو پاکیزہ ہوتا ہے پردے میں وہی رہتا ہے جو قیمتی ہوتا ہے خدا کا گھر کعبہ پاکیزہ ہے تو کالے رنگ کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے ساری دنیا کتابوں سے بھری ہوئی ہے لیکن قرآن پاکیزہ ہے تو غلاف میں لپٹا ہوا ہے پاکیزہ چیزوں پاکیزہ چیزیں پردے میں ہوتی ہیں پاکیزہ چیزیں بولیے گا پاکیزہ چیزیں اگر تو پاکیزہ ہے تو پھر تو پردے میں رہے گی اگر تو پاکیزہ ہے تو پھر تو پردے کے اندر وقت گزارے گی رسول رحمت نور مجسم شفی معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتو عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے عورتو پردے میں رہو گھر سے نکلو تو ضروری کام کے لیے گھر سے نکلو تو دین کے لیے گھر سے نکلو تو کسی مجبوری کے لیے ورنہ گھر سے نہ نکلنا یہ لفظ دکھ لینا دل پہ مدینہ کے چاند کی زبان اتھر کھلی آمینہ کے لال نے جملے بیان کیے سیدہ فاطمہ کے بابا نے بات سمجھائی اور کمال کر دی فرمایا بیٹی بیٹی جتنی تو گھر کے اندر جاتی جائے گی حدیث بھولنا نا میرے رسول پاک نے فرمایا بیٹی جتنی تو گھر کے اندر جاتی جائے گی اتنی تو خدا کے قریب ہوتی جائے گی میرے دوستو لکھ لو بیٹیو لکھ لو بہنو لکھ لو دل کی تکتی پہ لکھ لو میرے رسول پاک کے لفظ لکھ لو سیدہ آلم نے فرمایا جتنی تو گھر کے اندر جاتی جائے گی اتنی تو خدا کے قریب جاتی جائے گی اور جو خدا کے قریب ہوتا ہے وہی مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے اور میرے محبوب نے فرمایا جب تو گھر سے نکلتی ہے تو شیطان تجھے تارتا ہے جب تو بیٹی جب تو گھر سے نکلتی ہے بہن جب تو گھر سے نکلتی ہے شیطان تجھے جھانکتا ہے شیطان تیرا پیچھا کرتا ہے وہ تیرے پیچھے بوری نظرے لگاتا ہے وہ تجھے دیکھنے کے لیے مزیل کرنے کی کوشش کرتا ہے جتنی تو گھر کے اندر رہے گی اتنی تو خدا کے قریب رہے گی